نون لیگ کی علاقی عادت مشکل میں ایلن جی کیس میں شاہد خاکان عباسی لاہور سے گرفتار سابق وزیر اعظم کو کچھ دیر میں احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب کو مفتا اسماعیل کی بھی تلاش سابق وزیر خزانہ نیب کے ہاتھ نہ آسکے جس بھونڈے طریقے سے جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کو افطار کیا گیا اور جب انہوں نے اتجاج کیا کہ میرے وارنس آف ایرس کہاں ہیں تو نیب کے وہاں پر جو موجود تھے ان کے آفیشلز وہ بالکل ایک دوسرے کا موہ دیکھنا چکے ہو گئے یہ بترین احتساب کے نام پر بترین انتقام ہے مسلمی نون کے خلاف نہ کھڑو نہ کھڑن رہاں گے اور آج عمران خان نیازی آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے آپ کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا انشاءاللہ بہت مہنگا پڑے گا نیب کے ایکشن پر شہباز شریف کا پارہائی کہتے ہیں شاہد خاکان عباسی کو مایوب انداز سے گرفتار کیا گیا عمران نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے تماشا لگا ہے فکر نہ کریں لندن کی عدالت میں جا رہا ہوں پاکستان کی عزت کو برطانی عدالت میں بحال کرائیں گے میرے ہم وطنوں ایک اور منتخب وزیر آزم گرفتار منتخب نمائندہ نیب جیسے بدنام ادارے کی ایک فوٹو کوپی کی مار ہے نیب کا ادارہ عمران نیازی کے ہاتھ میں علاقار بنا ہے جو ووٹ سے آئے گا کیا یہی لا قانونیت اور نائنصافی اس کا مقدر بنے گی مریم نواز کا جذباتی ٹویٹ مریم نواز نیب کے نئے کیس میں احتساب کورٹ اسلام آمباد کے لیے روانہ ہو گئی بیٹی نے باپ سے مشاورت کر لی گزشتہ روز نواز شریف سے مریم نواز اور شہرباز شریف کی ملاقات ہوئی نواز شریف نے مریم نواز کو فیصل آباد ریلی سے خطاب کے نکات بھی لکھوائے مریم نواز کی احتساب عدالت میں پیشی کا معاملہ احتساب عدالت کے گرد و نباہ میں دو ہزار اہلکار تائنات احتساب عدالت کے اطراف کے راستے بند کر دیئے گئے غیر متلکہ افراد کا داخلہ بھی بند اگر میرا کو پوچھے تو میرا دل تو یہی ہے کہ نیاب کو منت کریں کہ یار چھت جتنی کرنے جلدی کرنے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے چھے میرے ابھی کو کرنے بڑا اوور لوڈ ہو گئے میرے خیال کے مطابق بندے زیادہ ہیں ان کے پاس بندے زیادہ پکڑنے کام ان کے پاس تھوڑے ہیں جو انویسٹیگیشن کرنے میرا بس چلے تو نیاب کو کہوں جلدی کر لیں بندے زیادہ ہیں جنہیں گرفتار کرنا ہے مگر ابھی کم گرفتار کیا وفاقی وزر داخلہ اعجاز شاہ نے اپنی خواہش ظاہر کر دی منی لانڈرنگ میں اسی سو دنوں کے اندر اندر میں ایک دو بڑی باوقار اور موزز خواتین کو بھی منی لانڈرنگ میں دیکھ رہا ہوں اور یہ میں کہہ چکا ہوں جو جتنا چیخے سمجھ لے کے اس کی باری لگی ہوئی ہے باوقار اور موزز خواتین کو بھی منی لانڈرنگ میں دیکھ رہا ہوں جو جتنا شور مچائے سمجھ لے اس کی باری ہے وزیر ریلوی شیخ رشید نے قوم کو بتا دیا دھردھر گرفتاریوں پر کیا حکمت امپلی اپنائی جائے ساتھر مسلم لیگ نون میا شہباز شریف نے پنجاب پارلیمنٹری میٹنگ کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس مسلم لیگ نون سیکیٹیریٹ مارل چاون میں دوپہر تین بجے ہوگا چیئرمنٹ سینٹ کا اپوزیشن کو ریکوزیشن واپس لینے کا مشورہ اپوزیشن کا چیئرمنٹ سینٹ کی ہر صورت تبدیلی کا فیصلہ اپوزیشن کا کوئی سینٹر ٹوٹ سکتا ہے اور نہ ہی پک سکتا ہے حاصل بزنجوں کا دعویٰ جوجز کے خلاف ریفرنس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس قاضی فائز ایسا اور جسٹس کے کے آغا کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیئے گوکلہ تنونشن ستائیس جولائی کو اسلام آباد میں ہوگا پاکستان نے کل بھوشن یادیف کو کانسل رسائی دینے کا اعلان کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانسل رسائی کے لیے طریقہ کار تیہ کیا جا رہا ہے کل بھوشن کو عالمی عدالت کے فیصلے سے آگاہ کر دیا دیا قبائلی ازلا کے سولہ صوبائی حلقوں میں انتخابات کی تیاریاں مکمل ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چار سو چانسل انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر فوج تائینات پولنگ سامان آج پیزائیڈنگ افسران کی حوالی کیا جائے گا انتخابات کل ہوں گے حکومتی کرزوں نے بینکنگ سیکٹر میں سرمایے کی قلت بڑھا دی بینکوں نے مرکزی بینک سے ایک ہزار ارب سے زائد رقم کرز لی بینکوں نے حکومت کو زیادہ شراب پر کرز دے کر کم شراب پر مرکزی بینک سے رقم لے قطری حکومت پاکستان سے ناراض قطر کا پاکستان کو لنگ سپلائے میں عدم تعاون کا اظہار پاکستان کو لنگ لیمیٹر کی درخواست پر صرف چار بولیاں مواصول ہوئیں جس میں قطری کمپنی نے شرکت نہیں کی پشاور میٹرو منصوبات اکمیل سے قبل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایک سو تیس بس سے پڑی پڑی خستہال ہونے لگیں سہمہ میں منصوبہ مکمل کرنے کا دعویٰ دو سال میں بھی پورا نہ ہوا برہاپے کا شاک گلے پڑ سکتا ہے فیس ایپ کے سیکیورٹی خدشات پر بحث شروع کمپنی تصاویر کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے کمپنی کو ایک سو پچاس ملین لوگوں کی تصاویر کا ڈیٹا مل گیا وہ پارٹی سپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا بہتر پارٹی سپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا سو ان دی اینڈ کل ہم ایک چھتیسویں ٹرین کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دس مہینوں میں ستر لاکھ سواریوں کو بڑھایا اور چار فیصد سے زیادہ سات فیصد اپنا فریڈ بڑھایا ہم نے ویسے تو دس بلین کا ڈیفیسٹ کم کیا لیکن ہمیں تیل میں چار ارب روپے زیادہ دینے پڑ گئے ڈالرز کی وجہ سے سو ہمارا انشاءاللہ چوبیس اگست کو میں پنڈی کے لوگوں کو پچیس ہمارا سال پورا ہوتا ہے ہم عوام کی دالت میں پیش ہوں گے اور ہم سے جتنا بن سکا کوشش کی ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں سب سے اہم پروجیکت ہمارا نالا لئی ہے ایمل ون ہے نالا لئی پر بھی انشاءاللہ ہم کل سی ایم پنجاب بھی وہاں موجود ہوں گے سو ہم چاہتے ہیں کہ نالا لئی پر ہمارے ساتھ بہت ساری اچھی پارٹیاں آگئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نالا لئی کے دو روئیہ سڑک جو ہے اس کے ساتھ ریلوے کا میں منسٹر ہوں ایک ٹریک بھی بجھ جائے رہ نام اللہ کا کل کس نے دیکھی ہے سو یہ ٹریک جو ہے اس وہاں سے ائرپورٹ کی طرف جائے گا اور سیکیٹریٹ کی طرف جائے گا یہ بھی بیوٹی بیسس پہ ہوگا تاکہ کل کسی کو یہ نہ کہے جناب اور اس کی ٹنڈر کی کا مسئلہ ہے کہ کتنے سالوں کے لئے یہ دیا جائے اور کتنے پیسے لگا جائیں عمران خان صاحب اور چیف منسٹر کی میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہو جائیں گا ٹول ٹیکس کتنا لگے گا اور جتنے لوگ ہیں کسی شخص کو پیسے دیے بغیر بے دخل نہیں کریں گے جو راستے میں آئے ایک آدھی مسجد کا مسئلہ ہے ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے دگنی چگنی جگہ لے لیں اور چند قبریں ہیں ان کا مسئلہ ہے یا اُت کو مختلف پر آج میں آیا تھا کہ سردار رازق صاحب کے بزرگوں کی اس برسی کے لیے میں آپ کا مشہور ہوں سوال ہوں تو میں حاضر ہوں شاید خاندانسی کی گرفتاری پر مسئلہ لیگ نون کی طرف سے شباز شریف کا حلقہ پھلکہ رد عمل آیا لیکن اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان نے شرید رد عمل کا اظہار کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ شباز شریف بول رہے ہیں یا دیکھیں شباز شریف کا کیس بھی بڑا سیریس ہو گیا وہ حمزہ شباز کو بچانے میں ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ حمزہ شباز کے بھی بہت سارے وٹنسز جو ہیں وہ پروور اس کو کیا کہتے ہیں سلطانی گواہ بن گئے ہیں اب جو ایسے حالت میں خاکان عباسی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ویڈیو ویڈیو کی جو مریم صاحبہ ہے وہ ویڈیو ویڈیو کھیلیں ٹرمپ سے زیادہ ویڈیو کس کی نکلی ہیں جی دنیا میں لیکن وہ بے بس تھے اور وہ جو ایک اس میں ملزم ہیں وہ جن قتلوں میں ملوث ہیں ان میں مہتاب عباسی کے رشتہ دار بھی شامل ہیں جو کہ عباسی صاحب کے رشتہ داروں میں شامل ہیں سو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو لیکن اب یہ مریم صاحبہ نے خود اپنے لئے کوئن کھو دیں میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ حلفیہ بیان لوگ دینے نہیں آئیں گے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں آئیں گے اور یہ دیں گے بھی بیان تو ان کے خلاف دیں گے سو ایک اور مسئلہ ان کے لئے کھڑا ہوگا دلائے ہوئے یا بنائے ہوئے شکنجے میں یہ خود پھاس گئے ہیں دیکھیں امران خان نے ایک بادشاہ نے جو آفر کی تھی باقی مجھے کسی کا نہیں بتا اس نے مسترد کر دی مولانا فضل الرحمان صاحب بزرگ ہیں سڑکوں پہ دیکھیں پہلے وہ نکل رہے تھے پہلے بھی سڑکوں پہ آ رہے تھے انہوں نے بلاول کو منتیں کر کے قومی سمبلی سے بلایا اب کہہ رہے تھے امران خان کا سطیفہ چاہیے امران خان کے سطیفے کے بغیر نہیں جائیں گے اور اب یہ سینٹ کے